ہمارے خیر مقامی پاڈکاسٹ کے ساتھ آدھ ہمارے ساتھ ہے علی ساد علی ساد کیا ہے اور ان کی پاڈکاسٹ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے اور آپ کو بتا لگتا رہے گا علی ساد بسیکلی جو ہے وہ فرانس سے پاکستان بائی روڈ اور انہوں نے موک کیا ہے اور کیسا ان کے ایکسپیرینس رہا کیسے یہ آئیڈیایا کتنا ان کو ٹائم لگا کیا پروپلن فیز کرنے پڑے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے علی ساد بلکم آن در شو جی thank you very much کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ضرورت سے ڈاک شکر آپ سنے تو علی ساد کے بارے میں آپ کو یہ چھوٹی سی بریف دے دوں کہ علی ساد اور میں ہم فیملی فرنٹ بھی ہیں ہم یونیورسٹی فیلوز بھی ہیں علی ساد میرے سینے رہوتے تھے ہم یونیورسٹی میں اور اس کے بعد کافی زہاں ٹائم انٹرشت ہمارے بڑے قومن تھے جیسا ہمارے بڑے قومن تھے جیسا ہمارے گاڑیاں ہوگی ٹرابلنگ ہوگی تو اس کے اوپر ہماری بڑی گفشب ہوتی رہتی تھی اور پھر علی ساد اچانک کی ایک دن جو ہے وہ فرانس چلے گے تو علی کس طرح فرانس مطلب آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ آپ پاکستان میں آپ کا پہلے سے جانے کا ایڈیا تھا فرانس یا آپ بس ایک دم سے کوئی جیک لگا اور آپ فرانس چلے گے دونوں گے سکتے ہیں پہلے سے ایڈیا بھی تھا اور جیک بھی لگیا نہیں جیک تو نہیں خیال لگا لیکن آپ کو پتا ہی ہے کہ میری میسیج یہاں کی بھائی برد فرانس کی تھی تو بس وہ کچھ عرصہ باکستان میں رہا ہوں کام شم کرتا ہوں بس ایک دن سوچا چلو اٹھتے ہیں ٹرائی مارتے ہیں باہر جا کے پیش کرنے کی تو جسٹ شادی کے تقیبن سات آٹھ سال بات اتنے جدی بھی شادی سات آٹھ سال بات میں نے سوچا چلو نیٹس موو بھی تقریباً ہو گیا ہوگا چار سال چار سال نہیں کچھ نہیں صحیح میں یہاں ایمازون میں اچھ ایمازون میں اس سے پہلے میں آپ کو بتا ہی کہ گارڈیوں کا شکین تھا تو گارڈیوں کے ساتھ کرتا رہا ہوں اس کی سید پر چیز اس ساتھ لیکن آپ کو بتا ہی مسئلے ہوگئے تو ابھی میں ایمازون جائنٹ کریں اگر دیکھتے ہیں کہاں ہوجتے ہیں صحیح بیتری یہ آئیڈیا آپ کو جو پرانس سے پاکستان بائے روڈ آنے کا جو آئیڈیا ہے یہ کب آیا اور یہ کس طریقے سے آپ اس کو لے کے چلے یہ آئیڈیا تو آپ کو بتا ہی ہے کہ یہ آئیڈیا تو خون کے اندر گھوسا ہے ان میں پتا ہی ہوگا اندر تو گھومنے کا بڑا شوق ہوتا تھا یاد ہوگا کراچی سے آگے ہم جا نہیں سکتے کراچی سے کا ٹور ہم نے کیا تھا جو دوسرے دوست ہیں ان کے ساتھ تو ان میں بھی ایمازون میں بھی بس ایک دن جہاز پہ سفر گا رہا تھا تو میں نے کہا روڈ پہ بھی جاتے ہیں اس سے پہلے ایک زمانہ تھا جہاز تو نہیں تھے روڈ پہ ہی جاتے تھے تو میں نے کہا پھر شرچ کرنا شروع کیا تھے ایک دو گروپس میں لگے خاص ہو یوکے سے کافی لوگ جاتے تھے پھر کہہ بھی ہیں میں نے سوچا چلوے چلتے ہیں پچھرے سال کا سوچا تھا پچھرے سال کووڈ آگے نہیں جا سکا پچھرے سال جو میں نے گاڑی خریدی سپیشلی سی پرپس کے لیے ایسی گاڑی خریدی تھی جو کہ جیپنیس تھی جس کے میں پاس تھی مکسان میں مل جائنا تھے اور ان لکھی اس سال نکلنے سے ایک مینا پہلے اس کا ایکسیننٹ ہو گیا اوہ بچھا ایک مینا پہلے میں ملٹی پیوری زیرو ہو گیا میں پاس کچھ بھی نہیں تھا اس گاڑی میں نے کافی محنت کی تھی کافی اس پہ میں نے ٹائم سمنٹ کروایا تھا ٹھیک تھی خود بھی کی تھی اینیویز تو جس ان اس گاڑی ایکسیننٹ ہوئا نا پھر میں نے اس کو چیننج لیا ہے اس چیننج میں کہا نہیں اب میں لازم ہی جاؤں گا اچھا چیننج لے لیا اس کو چیننج لے لیا ہے پھر میں نے گاڑی دونیا سارٹ کی گاڑی کچھ ملتی نہیں کچھ نہیں ملتی نہیں میں نے گاڑی پرچیس کر لی تو یہاں بھی ان یہ گاڑی پرچیس کی جب اس کو گھر لے کر آیا بلکہ اس سے بہت ہوا تھا جس دن وہ گاڑی خریدنے گیا اس دن نا وہ گاڑی بڑھی ساپسو تھیل کی پارش ہوئی تھی پانی گے رہا تھا جس دن میں اس کو خریدنے پیسے پیمنٹ دے کے سو ریکٹ کرنے گیا تو اس نے گاڑی کے اوپر یہ نہیں ہوتی زالہ باری ہوتے ہیں اس کے بولتے ہیں میرا دوست کہا گاڑی میں نہیں چھوڑ گا گاڑی میں نہیں چھوڑ گا گاڑی میں نہیں چھوڑ گا گاڑی چلتی ہو ٹھیک ٹھیک میں چھوڑ گا گاڑی میں گھر لیا گھر گاڑی لے کر آیا تو اس کے ٹائمنگ بارٹ چینج کروی اس کی گاڑی تھی کون سی ہے گاڑی تھی وکس ویگن پس سائٹ سٹیشن ویگن یہ کٹیگری دی کی گاڑی ہے اور ہونڈا اکاورٹ کے سائز کی برابط ٹھیک ہے تو اچھا گاڑی ہے ڈیزل 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 مجھے سارے مل گئے تھے لیکن مجھے دکھ اس بات کا ایسے آپ کو بھی شوک ہے گاڑیوں کا وہ میں نے ہونڈا آکار لی تھی اس کے انتظر آپ ٹائی پار کی بریکس ٹائی پار کی چیزی اور لائے ریمجے وہ کافی میند سے خرچا کی خرچے ساتھ مستعدہ میند ہو جیسے میں نے انگلینڈ سے پھوائے تھے ہاں مشکل سے میں نے وہ دونڈے تھے اس کا مجھے بڑا دھوک ہے آج تا آج تا نہیں وہ اچھی بہت سورت گاڑی تھی کافی ایسے سے آپ نے ترکی ہوئی تھی اور کافی میند کر کے تیارے میں نے فیلی لی ہی اسی پرپس کے لیے تھی کہ میں اس کو وہ کر سکتے ہیں ہاں ہونڈا کارڈ یہ پاکسان میں میں تھوڑی سی نہیں بات ہوگی ہونڈا کارڈ تین لائن والی شکل تھی لیکن وہ ٹو پانٹ ٹو لیٹر ڈیزل تھی اور بڑی اچھی گاڑی تھی اکرام فیول اکرامیکل تھی پانچ ساڑھ پانچ لیٹر میں سو کلومیٹر جلتی تھی اور اس کے بعد 140 ہارس پاور تھی تو بڑی مزری گاڑی تھی اچھی گاڑی تھی یہ تھی جی میری ہونڈا جس کا ایکسینٹ ہوگا تھا اور ایکسینٹ بھی تھی اتنا کوئی بڑا نہیں تھا پیچھے سے اتنی سے ڈگگی سی اندر ہوئی تھی اور فرانٹ سے جو ہوتا ہے نا ایسی کا کنننسر اور ریڈیٹر وہ دو لیک ہو گئے تھے لائٹس بھی نہیں ٹوٹی تھی اور گاڑی چلتی تھی ائر بیکس بھی نہیں کھول لیتے گاڑی سٹارٹ ہوتی تھی گاڑی آگے بچ ہوگے خود میں نے ٹرک پہ چڑھائی تھی لیکن انشارنس والے نے کہا جناب اس کا جو خرچہ آ رہا تھا وہ تھا جی پندرہ ہزار یہ مدد تیس لاکر روے تو وہ پھر انشارنس والے دیکھتے ہیں کلپلیٹ کرتا ہیں گاڑی کی ویلیو کتنی ہے اور گاڑی کی ریپیرنگ کاؤس کتنی ہے جب اگر ریپیرنگ کاؤس ایکسید ہو جائے ویلیو سے تو وہ پھر آپ کو نہ جو گاڑی کی ویلیو کی پیسے وہ دے جیتے ہیں لیکن مجھے اس وقت گاڑی کی پیسو سے مسئلہ نہیں تھا مجھے اس پر محنت اور اس پر جو میں نے کام کرنا تو مجھے اس سے مسئلہ آ رہا تھا چیز میں بہت ٹکل لگی ہے جب میں نے ڈراز کی واز آئی میں نے ایسے آنکھیں بند کے اسی کا مجھے ڈر تھا اور اس نے وہی کام کر دیا چلو انیویز ختم بات گزر گی صحیح 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 تو علی اب مجھے بتائیں اس کا تھوڑا سا روٹ سمجھائیں کہ کس طریقے سے آپ وہاں سے نکلیں اور کس کس کنٹری میں آپ وہاں سے گئے ہیں فرانس سے آگے کہاں کہاں گئے ہیں اچھا سب سے پہلے فرانس ٹھیک ہے جی فرانس سے میں گیا ہوں جرمنی اور اسی دوران بیچ میں جس میں میں نکلا تھا میں نے پہلے سٹراسپرہ کے ایک سٹی ہے جہاں کی آٹم آبوئی موپیل اسوسییشن ہے یہ وہ اسوسیشن ہے ہر ملکی ہوتی پاکسان کی بھی ہے انگلینٹ کی بھی ہے ہرمون یہ وہ ہے جو کارنٹ ٹیشو کرتے ہیں تو میں فرانس پر میں پاس کیا ہوں وہاں سے میں نے کارنٹ کے سارے جتنا بھی تھا اس کا پروسس ہوتا وہ میں نے کیا ہوتا پروسس میں نے وہ پیپر پلٹ کی ہیں پھر میں جرمنی میں کراس کیا تو جرمنی میں کراس کرنے کے بعد وہاں سے مونک ہے مونک مونک میں میں کتنا ٹائم لگا تقریبر لگتے ہیں چار سارے چار گھنٹیں لگتے ہیں چار بھی تقریبا نکلا تھا وہاں سے مونک شام پہلا دن پہلا دن پہلا دن چیز 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 ایسی آپ چیز ایک رہا ہے کہ میں یہاں سے بہت سارا چلوں گا یہاں سے بہت سارا چلوں گا اب راستے بھی ٹریفک مل جاتی تھی کبھی آپ کو روڈ ساری نہیں کیا ایسا ہوا کہ میں بلیت لیٹ نائٹ بھی پہنچا ہے ایسا بھی ہوا کہ میں چار بجے میں ہوجی ہوں اچھا تو پھر میں نے کہا اس چیز کو مدنے نظر رکھتے ہیں میں بھوکنگ نہیں کراؤں گا جہاں تک میری امر دوست میں چلوں گا اور آگے ہوتل لے لیں موڑے سمہنگے پڑھتے ہیں میں نے نو بجے ہوتل روننا شروع کیا اور مجھے ساڑھے گیانہ بجے ہوتل ملو بارش بہت تیز تھی اور چھٹیوں کا موسم تاگی گوری چھٹیوں میں وہ جاتے ہیں اس کو ایسا ہوا یہ کہ بارش کی بائی سے اکثر لوگ جو کیمپنگ کرتے ہیں وہ بھی ہوتل میں چلے گئے بہت تیز بائی سے کافی تیز تھی اچھا مجھے ہوتل ملو ہوتل بھی مجھے اچھا خاصا مہنگا ملا اس کے میں نے پیر کیے تھے 108 یا 109 یورو پر نائٹ پر نائٹ کیا چار پانچ گھنٹے سونا پہنچا ہوں ساڑھی یارہ مجھے اچھا اس کے میں نے 108 یورو دیا شکر کیا کچھ ملا اچھا دوسرے دن ہم لوگ وہاں سے نکل گئے ہوتل کے بات تو آپ کو مطلب ہے یورپ میں پروبلم آتا ہے آپ کو حلال کھانے ہاں بالکل تو پھر یورپ میں بھی مجھے ہوتی ہے کہ نکلنے سے پہلے سپر سٹو میں جا کے سارے کیکس یا پیسٹری سائب سارے جو ناستے خالی چیزیں ہوتی ہیں اچھا ہم آتا ہے اچھا ہم آتا ہے اچھا میں جاتے کی غلطی ہے میں نے نہیں غلطی کہ GPS نے غلطی کرائے ٹائم کتنا لگ رہا ہے اگر آپ کو چھوٹی روڈ پر چڑھا دے گا میں کہتا ہوں کہ سچا دو منٹ زیادہ لگا لو پاس منٹ زیادہ لگا لو مین بڑی موٹر ویٹ آئی پر چڑھے اور آپ چلتے رہے ہیں اس نے بہت چھوٹی سی روڈ پر چڑھا دے خانوں میں چھوٹی گاؤں کے اندر سے اچھا وہ مجھے لے گیا ادھر تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اچھا اندر سے آپ لوکل جب چھوٹی روڈ تیکھتے ہوں خوبصورت زیادہ ہوتی ہیں موٹر ویٹ ساری ایک تراغی ہوتی ہیں بلکل اچھا آستیا چڑھے آستیا آپ کو چاہیے ہوتی ہے وینیت وینیت ایک کاغذ ہوتا ہے ایک سٹکر ہوتا ہے اب کچھ موٹر ویٹ ٹول ہے جیسے پاکسان میں ٹول آتا ہے ہر تھوڑ دے باز ہم تیسے پہ دیتے ہیں یا موٹر ویٹ کے پاس سے دیتے ہیں تو آستیا میں وینیت ہے وینیت تو آپ کو سٹکر لگتا ہے گاڑی کی سکرین پر وہ اس کی مینیمم پندہ دن کا ملتا ہے میکسیم سال کا مل جاتا ہے موٹر ویٹ اس کے لئے اگر آپ نے نومل روڈ پر چلنا تو وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے میں نے تو موٹر ویٹ پر چلنا تھا اچھا وہ مجھے میں نے مائی سے خرید دیا تھا جہاں سے میں نے کارنیٹ لیا تھا آستیا چل گیا آستیا میں کچھ بڑا خوبصورت بہت پیارا بڑی اس کی جو لینڈسکیپ پہاڑ پہاڑوں کی بیچ میں سے بہت پہاڑ بہت پہاڑ بہت پہاڑ بہت پہاڑ آستیا میں آپ کو ملتے ہیں دیکھنے کے لئے ان میں تمام لکڑی کے گھر بنے میں گھروں کی کسکشن لکڑی ہے اور بڑا خوبصورت سان ہے اس کا منظر پر چلتا ہے تو آستیا آستیا میں تقریبا آپ کو کرتے ہوئے لگتے ہیں تو ڈائینٹی لگتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بریکس نہیں ایک دو جب میں پہنچا ان کا سیٹی کہا جی گراز آستیا کہے اچھا وہاں کروشیا سے انٹر ہونے سے پہلے ہی نا سلومینی آتا اس کے بعد اچھا اس درن میں نے ایسے کیا کہ میں نے کہا یار میرے پاس آ آئی فون اس سے میں ویڈیوز بناتا میں کہا اتنا لمبا سفر کر رہا ہوں ایک گو پرو ہونا چاہیئے ایک گو پرو خرید دیا اسمال کرنا آتا ہے کوئی نہیں تسمال کریں بڑی مشکل سے پتا چلا ہے اس بٹن سے آن ہوتا ہے خیر لے لیا دوسرے دن دو پرو خرید دیا اس کے بھی میں تمام ریکارڈن جو گو پرو پر کی ہے میں ویلوگ بھی اپلوڈ کر رہا ہوں پہلے دی کا ویلوگ وہ بڑا جیپس آئے گا اچھا آسٹریا کروس کیا آسٹریا کے بعد آجاتا ہے سلومینیا سلومینیا کی بھی وینیت ہے سلومینیا 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 اس کے بعد آج سلووینیا سلووینیا کے جس جو پارٹ میں نے کراس کیا تھا وہ مجھے ٹوٹل کراس کرتے ہو لگا تھا یہ گھنٹا سلووینیا میں یہ سیم وینیت تھی ہم نے پندہ دن کے لئے ہوتی لیکن ہم نے تو کافیر سے بات آنا تھا سلووینیا کے بارے آجاتا جی کروشیا کروشیا میں اینٹر اوستیا میں اور سلووینیا میں آپ کو گھڑیوں کا ستینڈرڈ بڑا اچھا نکلتا جو ہی آپ کروشیا میں اینٹر ہوتے ہیں چھوٹی گھڑیاں چھوٹی صحاب ستری ہیں پرانی نہیں ہوتی لیکن آپ کو بتا جاتا ہے لوگ یہاں کتنے فننیشل یہ وہ نہیں ہے اتنے امیر نہیں ہے جس تا بتا جاتا ہے جیسے آپ گوزیاں جرمنی ہیں گوزو بھی جناب بڑی بڑی مرسلیز BMWs وہ بھی چھوٹی والی نہیں 5 سیریز 7 سیریز آسٹیاں باگ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہیں تو سرومینیا میں آکے جیسے ایک زیادہ دے رہا ہوں مطلب سزوکی اور کروڑا اور ٹیوٹا چھوٹی ڈی کاٹنے ساتھ ہو جاتی ہیں چھوٹی ڈی چلتے ہیں اینیویز فرنچ بھی چلتے ہیں ماں اچھا کروڑیا میں ادھر وینیت نہیں ہے وہاں موٹر ویو چلیں گے تو پاکستان گے موٹر ویو پیسے دیں گے نہیں چلیں گے تو نہیں دیں گے ٹھیک ہے کروڑیا کے لینڈس کے پیسے ہیں جس طرح اونچیوں جو پہاڑ ہیں آپ اٹھا بات جا رہے ہو نا موٹر ویو بات سمجھے وہ کروڑیا ٹھیک ہے وہ کروڑیا کے بات کر رہا ہوں جو کہ سلووینیا سے لے کے ان کی کوس ٹائن تک ہے سپلٹ تک اس کے بعد ان کا ویو ترد چینج ہو جائے گا اسی دوران ڈیزل کی پیسے ہی بتاتا کریں سب سے مہنگا ڈیزل مجھے مل رہا تھا فرانس میں جب فرانس میں نکل رہا ہوں تو ڈیزل تھا تقریبا ٹو پوائنٹ ون یورو پر لیٹر دو سو بیسر پر کا یورو پر حساب لگا ٹھیک ہے اس کے بعد جرمنی میں تھوڑا سا سستا ہوا آسٹیا سلومینیا سیم ہوتا مجھے ڈلوانے زور نہیں پھڑی میری گاڑی تکیبن بارہ سو کلومیٹر ٹیک ہے ٹھیک 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 ہے اس کے بعد اگلے دن پھر ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر گاڑی چلائی وہ چلائی میں نے ساڑھے آٹھ گھنٹے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں چلتا نہیں رہوں میں بیچ میں روکا بھی ہوں لیکن ناس بھی تیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی تھو اگلے دن موسیقی موسیقی اس موسیقی ٹھیک ہے موسیقی اگلے دو دن اس موسیقی اسی بھی اب اس کا روڈ تو بڑی خوبصورت ہے لیکن جو ٹاپ سپیڈ ہے 50 کلومیٹرز آپ چاہتے بھی 50 کلومیٹرز اوپر نہیں جا سکتے کہ وہ موڈ ایسے نیچے دریا ہے نیچے سمندر ہے اوپر آپ ہیں وہ آپ کروش بھی ستا کے انبتلاب ناران جا رہے ہو جیسا 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 ناران جا رہا ہے وہ تو توڑی چاہی پیس ہو نیچے گھلو لیکن اس تا کی روڈ سوڑی چاہی پیس ہو نیچا رہے ہو جیسا توڑی چاہی پیس ہو نیچے دریا ہے آگر کے ساتر پیس یہ روڈ کیا تھا ملتی ایک کمرا سا تک ساتھ ایک دینی نور جب اس کی کمیر اچھا نیکس جے آجاتا ہے نیکس جے میں نے کیا تھا سپریٹ سے لے کے تو البانیا تک آسپر اچھا اس کے درانے سپریٹ اب یہاں میں پانتا چلیں کروشیا جو ہے نو دو پارٹس میں کروشیا آتا ہے بیچ میں چھوٹا تھا پارٹ گوسنی آک ہے پھر دوبارہ کروشیا آجا ہے اگر آپ کو میپس میں دکھا سکتا ہوں یہ بھی ہم چلے گئے ہیں جی یہ سٹار لگا میں ادھر میں نے سٹیک کیا تھا اچھا ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا پہلے بتا دوں کہ یہ میونک ہے اور یہ میرا کذر آرہا یہ میونک ہے میں یہاں سے ہوتا ہوا آسٹریا سلومینیا یہاں سے کروشیا میں آیا ہوں اور پھر سکرٹ میں ادھر میں بریک گئی ہے یہ کیا ہے یہاں سے یہ نظر اگر آ اس جگہ سے لے کے تو یہ کوشتہ ہے نظر آرہی نا میں ساتھ 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 ساتھتا ہوں اس سٹار سے لے کے یہ بیچے کوشتہ آرہی یہاں تا میں نے سفر کیا ہے بارہ گھنٹے میں تین سو تیرہ کیلوٹے گاری چلائی اچھا بیچ میں رکا بھی ہوں اگر گیم آف تھرونز دیکھتے ہو دوبرو میں نے ایک سٹی ہے ان کا یہ والا وہ یہاں شوٹ ہوئی بھی ہے بڑا خوبصور سا سٹی ہے ان کا آٹھ سو نو سو سال پر آن ہے بڑا پیارہ میں یہاں رکھوں یہاں جا کے دیکھا ہے اچھا اس دورانہ یہ تا رہی ہے اچھا یہ کروشیا ہے یہ بلیک لائن نظر آرہی نا یہ ساری کروشیا کی ہے اور بیٹے میں چھوٹا پیچ نظر آرہی ہے یہ والا یہ بوسنیاں ہیں بوسنیاں صرف یہی پورٹ بوسنیاں سے بڑا ہے لیکن ان کو سمندری راہ سا یہ لگتا ہے یہ کروشیا ہے اور یہ بھی کروشیا ہے بیچ میں بوسنیاں اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ سب کروشیاں آتی ہیں کروشیاں سے exit ہوتے ہیں بوسنیاں میں آتے ہیں پھر ادھر دوبارہ آپ آتے ہیں enter دوبارہ کروشیاں میں آتے ہیں ہر ڈیک پانٹس کے کلومیٹر کا پیچ ہوگا یہ اچھا ٹھیک ہوگیا بلکو ٹھیک ہے لیکن ادھر بھی آپ کو entry exit کی سٹیمپ لگتی ہے اور ادھر بھی entry exit کی سٹیمپ لگتی ہے ٹھیک ہو گیا صحیح ہے بلکو ٹھیک ہے یہاں سے چلنا شروع ہو جائیں آپ دوبارہ بھی نہیں یہ سٹی ہے یہاں میں رکھا یہاں تھوڑے در انہیں رکھیا دیکھیا دوبارہ دوبارہ کر لیں قریب کل ابھی آگیا اچھا یہ دوبارہ بھی نہیں کر ٹھیک ہے یہاں میں سے کیا ہے یہ مجھے جگہ جہاں game of thrones گھر آبی ساری شوٹ ہوئی گئے صحیح صحیح چی کا جی اچھا یہاں سے نکلے پھر ہوتا ہوتا اس راستے آگے کور ان کا city آتا ہے city نہیں country آتا ہے monty negro ہاں monty negro اچھا اس monty negro میں دوبارہ آتے ہیں تو سیم coastline پہ چلتا ہوتا ہے یہاں آکے بلکل totally change یہاں بلکل وہ بخصام آئے صحابہ جاں مرضی گاڑی گاڑی گاڑو آپ کو تھوڑی یورپین کافی غریب سا ملک ہے لیکن خاصا پیار ہے اچھا اچھا یہاں بچے تھوڑے بچے بچے کہتے ہیں ہم نے نانا ہے ہم نے کہا چلو جی ہم نے سمندر بکا کے نہ لایا پھر اچھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یلو جو ہے یہ روڈ ہے اور ادھر اگر غور سے دیکھیں تو بیچ میں آپ کو سمندر نظر آتا ہے ہاں بالکل اگر آپ یہ سمندر ہیں یہاں سے جائیں آپ کو پورا یہ راؤنڈ چکر کرنا بڑتا ہے جس کو رام سے ڈیٹھ سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں سڑک کی ویسے لیکن اس پوائنٹ پہ بیچ میں یہاں فیری چلتی ہیں اچھا آپ ادھر لے کر آئیں گاڑی یہاں سے فیری پہ رکھیں کشتی پہ یہاں لے جائیں اور ہالڈی پانچ سے چھے منڈ لگتے ہیں آپ ادھر سے پہنچ جاتے ہیں اچھا ضبط ہے ضبط ہے صحیح اس کے لیے لیتے ہیں تقریباً پانچ پانچ میرے خیال سے اس فیری کا کرایا ہے شاید میں بس تصویر بھی ہو تو میں آپ کو نہ شیئر کرتا ہوں کہ فیری میں میں نے گاڑی لے کے جا رہا تھا نہیں وہ یہاں نہیں پڑی ویسے میں تصویریں ہیں لیکن وہ بھی سوکس فولڈر میں نہیں ہے دوسرے فولڈر میں لیکن لیکن لسنرل ویورز کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ Ali نے اپنا facebook instagram اور youtube channel بھی بنایا ہے جس کا نام ہے ali on go ایسی ali on d go ali on d go ali on d go instagram پہ بھی ali کو آپ دیکھ سکتے ہیں facebook بھی بھی دیکھ سکتے ہیں اور youtube پہ بھی ali جو ہے وہ اپنی پوری کی پوری جو ان کے travel experience ہے یہ فرانس پاکستان یہ سارے شیئر بھی کر رہے ہیں اس میں pictures بھی ویڈیو بھی ہیں youtube facebook ali on the go اور instagram پہ ali on the go one instagram پہ ali on the go one بالکل ٹھیک ہوگی تسویر نظر آرہی ہوگی ہاں بلکل نظر آرہی ٹھیک اچھا maps پہ مونٹی نگرو سارٹ ہو جاتا ہے مونٹی نگرو اس سیم کوئی چھوٹی چھوٹی سی روڈ ہیں ستر ساٹھ ستر اس پر نہیں مقسم جا چکتے اور throughout اس راستے میں چونکہ میں امتار ہوں یہ غریب سا ملتا سب سے پہل ایکسیڈنٹ دیکھا وہ میں نے اس ملت میں آکے دیکھا آپ روڈ میں ایکسیڈنٹ جو نظر آتے ہیں وہ بھی دنیا پہ دنیا سب سے پہلے ایکسیڈنٹ میں نے یہاں دیکھا تھا وہ بھی ریش ڈیوی پہ سا جاتے جاتے مغرب کا ٹائم ادھر تک رہو گیا تھا مونٹی نگرو مونٹی نگرو مسلمان کنٹری نہیں اس اگلہ جو ملکہ وہ ہے البانی مسلمان لیکن میں مونٹی نگرو کے کونے پہنچا نا بورڈر لائن پہ تو مسجدیں ہمیں نظر آشید اور اسی روڈ کے اندر ہی جناب وہ پکنیا روڈ پہ جاری ہیں اور پاکستان آگئے دوسرا اچھا یا میں چا کیا یا میں چاڑ گیا جناب اٹھا کے چھوٹی روڈ پہ ڈال وہ بہت بورڈر کے پاس اب وہ ایسی روڈ تھی کہ اگر میری گزر رہی ہے لیکس رائٹ پہ درخت تھے سیٹ سے موٹر سائیکل نہیں کراس کر سکتا تھا اور اندھیرہ خیر بڑی مشکل سے میں نقشہ دوبار آن کیا خود سے سوچائے بڑی روڈ ادھر سے جاری میں اس راستے پہنچ جاؤ گو جی پیس پتا نہیں کون سے راستے سو راستے 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 ہوتے ہوتے پھر ہم نے پوری پوری رات بھی لگی ہے اچھا یہاں سے ہم نے چلے گے جی ادھر اس میں البانیا آگے البانیا کے انکار جی مین شہر ہے تیرانہ اس جگہ پہ میرا برادہ میں جاؤں گا تیرانہ اور جا کے تیرانہ میں سونگا لیکن البانیا کی ٹرافک البانیا ہے تو غریب لیکن جس سے ساپ سے گاڑیاں چلاتے ہیں بڑی گاڑیاں 5 series 7 series e class اس سے چھوٹی گاڑیاں کم ہی نظر آتی ہیں اور چلاتے بھی جیسے ویشی نہیں ہوتا اچھا میرے سے گاڑی وہ میرے ساتھ آئیں نکل دیں سایدنوں پر بریش ڈرائیو میری ٹھوٹس ہوگی میں گا نہیں آگا نہیں جا سکتا تو یہ جگہ تھی دستک لہزی پتہ نہیں پونسی جگہ راستے میں ہوتل آیا تھا ہوتل لیسٹ یہ دکھا ہوئی اس کے میں نے اس دن دیئے تھے 50 یورز پار نائٹ آج 56 سکھا وہ بڑی مسکل سے بڑی اچھا یہ ہے حلال مسلمان ملتا حلال فول ملنا سکتا ہم نے وہاں سے کھانا کھایا پھر ہم نے دا کے سو گئے اگلے دن میں نے یہاں سے گاڑی سٹارٹ کی چونکہ ملتا ہے یہاں اس ملکن ڈیزل کوالٹی تنی اچھی نہیں تھی جو میں نے گاڑی سٹارٹ ہی گاڑی میں نے سٹارٹ ہوگے تو چڑھائی تھی کر 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 چھوگئے تھوڑی سو مسنگ مسنگ کی اس کے سارا دن گاڑی فرام البانیہ سے لے کے گریش تک گاڑی نے مجھے کوئی پرابلم نہیں کی اچھا اچھا البانیہ سے بھی ہم خیدو ہوتے ہیں کدھا جانا البانیہ سے بھی رہا لوگ چلے جناب یہاں سے گے ان کا کیپٹل ہے یہ تیرانہ تیرانہ ہم نے بائی پاس کیا تو ادھر آگے سے روڈ بڑی اچھی ہے بڑی خوبصور مزے کی روڈ جناب بھائی جانے بھی سپیٹ سیل ماری ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں سوڑی یورو سے بات نکلے گاڑنے تو تھوڑی پاکسانی مول میں درائیویگ سٹارٹ دانے شروع کر دی ابھی میں درائیویگ سٹارٹ کر دیا تھا میں نے نہیں ہے کنٹینیو سلانج اس کو overtake نہیں کر سکتے میں نے اس کو overtake وہاں سے ہمارا کٹے جناب 80 کلیمت تھی بائی کوئی 120 پہ جا رہا تھا آگے پلیس سارا رکھ جاؤ سائیڈ بے آگے 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 کہتا ہم نے line cross کیا کہتا سپیڈ بھی تیز 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 کہتا اب بھی جرمانہ ہوگا آگے کہتا جی 135 یورو کا جرمانہ آگے بچے خیلقے بچے خیلقے بچے بلنا شروع ہوگی ہوگی جرمانہ تو دیڑا پڑے چلی اب میرا دل لگا دینے کو کس دل کرتا تو میں کہ باب سن کہ تھوڑا آتھ ہوگا رکھ نہ کر جانے میری تینکی فول ہو جائے گی میں جہاں سے لے ترکی پہنچ جاؤں گا خیر بندہ اچھا تھا لگا رکھا تھا چلو ٹھیک تو میں warming دیتا تو چلے لیکن اس کا گاڑی نہ تیز 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 بھائی تو جانے دیتا اس کا توبہ ملی میں نہیں چلنگ آرہی اچھا اس نے نا گوڑ آفیم اس نے مجھے جانے پی رکھا مجھے آدھا گھنٹا ضائع کیا میرا لیکن اس نے میرا چلان نہیں کیا سو پینتیس یورو کا جمانہ خاص ہوتا ہے تو آپ کا دین نے فیول پر پورا گزر جاتا ہے یورپ کے انظر کی بات کروں اچھا یہاں سے ہم نکلتے ہیں آگے ان کے بڑے خوبصورت ان لوگوں نے پھولوں کے لگائے میں ہیں باغ غلاب کے پھول اور پھولوں کی کافی کلٹیویشن نے کی بھی آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں پھولوں کی کلٹیویشن کی ویڈیو میری سکین آرہی ہوگی آپ کو اچھا جی دیکھیں یہ سارے جتنے بھی لگے سارے غلاب کے پھول لگے میں پور پور اچھا یہ میرے چھوٹیس ویڈیو بنای تھی زبا زبا اچھا جی کافی سارے ہر جس جب آپ کو مل جاتا سارے غلاب کے پور لگے گے گاڑی روکی اور تصویر وغیر منائی اور سوچا کے چلو دیکھا جائے کیسے اچھا یا سے آگے نکھتے تو یہ تھا آلماست بورٹر کے پاس ان کی اچھا یہاں سے آگے چلیں تو اگر آپ یہ لیک دیکھ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ty چھٹیاں شروع ہوتی ہیں ترکش خاص ہو کہ ترکش جرمانی میں فرانس میں اس کے بعد نیدر لینڈ میں بہت زیادہ ترکش ہوگا سارے جاتے ہیں اپنے ملک میں چھٹیاں گزانے ملک میں چھٹیاں گزانے بچے چھٹے ہیں صحیح ہے اچھا یہ روٹ لینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خوبصورت تھی تھی پیاری تھی اس وقت میں سا ہوں سارے دوسرے روٹ سے آتا وہ تھا جو میں واپسی بھی جان گیا تھا وہ تھا میں جرمانی سے چلا جاتا یہ ابھی دیکھیں میں ابھی اس چلقت پہنچا ہوں موسیقی 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 شکریہ موسیقی 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 اچھے تھے بارد چھوٹے سے تھے اچھا ہم نے سٹیک کیا یہ تصویر کی لگیں اس طرح کمری میں گوگل سے لے رہا ہوں کہ میں نے نہیں کہا چیم بھی اچھا یہ پہلا اس میں پہلا مجھے سٹی ایسا ملا تھا تو یہ گریس کا لیکن مسلمان تھے سارے ہاں صبح اٹھا جناب مسجد آتان بھی ہو رہی تھی اور میں نے کہا گوڑی آتان بھی آگے مسجد بھی تھی یہاں اس کے بعد تیارا تھا یہ تو خیر مسلمان نہیں تھا لیکن اس کے کافی اچھا ہے اس کے بعد ایک کلائے میں آٹ داس کم دے تھے اچھے کم دے تھے میں کیمتے سوائے سے سب کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی بندہ دیکھ رہا اس کو ایک اندازہ ہو کہ آپ کا کتنا دیکھ رہے ہیں آپ کا کتنا دیکھ رہے ہیں میں یہ میرے لیے بڑی آسانی ہے مجھے میپ سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے اور آپ کے اینڈ پہ تو ہم یہی پتا کریں گے کہ آپ کے ٹوٹل ایکسپینس کیا ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ بڑا اچھے تھی کہ آپ بریف کر رہے ہیں اچھا سمجھ آ رہی ہوگی انٹرسٹڈ ہو گیا ہے اس کو بہت اچھی تھی کہ سمجھ آ رہی ہوگی اچھا میری تسویر نظر آ رہی کی نہیں آ رہی نہیں مجھے ہمیں سمجھے روی بھی اچھا میری فوٹل نہیں آ رہی ٹھیک ہے اچھا یہاں سے میں نا یہ یہ مین روڈ سی میں یہاں سے ادھر بیسے کلومیٹر دور سی جگہ یہاں گیا یہاں رات کو سکتے کیا اگین سبوٹ ہے یہاں سے نکل گئے اچھا یہاں سے سبو میں نکلا ہوں چھے بجے اور دو ڈائی گھنٹے یہاں سے سبوٹل پاس پہنچا یہ جگہ ہے بورڈر اس بورڈر کا نام تھا اس فالہ بورڈر بہتنا ہے اس فالہ بورڈر بہتنا ہے اس فالہ بہتنا ہے اس فالہ بہتنا ہے اس فالہ بورڈر پہ پہنچ کیا یہاں سے ہمارے گھنٹا سبوہ گھنٹا لگا ہوگا یہاں سے ہم ترکی انٹر ہوگے یار ترکی ایک ایسا ملک ہے میں ادھر جب بھی گیا ہوں جب بھی گیا ہوں ایک ایسی فیلنک آتی ہے جیسے لگتا بندہ گھر آگا اچھا لیکن ترکی انٹر ہوتے ساتھ انہیں ایک ریلیف ملا مجھے میں کہا شکر ہے میں ترکی پہنچا ہوں سب سے گھرے گاڑی کھڑی سب سے گھرہ گیا ہوں تھوڑی سہ ترکی شرنسی پڑی تھی اس کے بعد میں نے کارٹ نہیں انتمال کی اس کے بعد میں میں مجھے کارٹ یورپ سے باہر ہو کے کارٹ خواسا ایکس میں سے پسکتا تھا ہمارے ترکی پہنچا تھا یہ بچے جناب پوچھ گئے میں ترکی پچھ گئے پاس ترکی ہے بچے پوچھ گئے میں کہ ہم ترکی پھنچا سنگر 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 بلکل بارٹر بھی فوٹو ہے اس ویڈیو ہے جہاں ہم نے بارٹر کراس کیا تھا اچھا مزے کی باپت آتا ہوں جتنے بھی بارٹر کراس کیا ہم نے زیادہ تھا بارٹر اس طرح کے بنے رہے ہیں پر دو کلکوں کی جو ہے نا اس قسم کی ہوئی گیا ہے کہ ہمیشہ وہاں نا میں نے جو چیز نوٹ کیا ہے بیچ میں دریا آتا ہے جرمانی سے کم ہے انٹر ہوا تب بھی دریا تھا ایدھر بھی اگر آپ دیکھیں بلکوں کی سپریشن یا اکثر دریاؤں بھی ہو گیا ہے ایمین پاکستان میں میخال سے ایسا ہی ہے پاکستان نے کافی اس طرح کے ہے درائی جیلم ایک سائٹ پہ جیلم ہے نیلم ہے ایک سائٹ پہ اس طرف انڈیا ہے ایک سائٹ پہ مکروزہ کشمیر آتا ہے اس سائٹ پہ ماراوال کشمیر ہے تو ایدھر بھی ایسا بریچ میں بریچ تھا اور اس بریچ بیسکلی باونٹری لائن ہے ایسا ہی ہے میں خیال سے ساندھی ہو گیا ہے پرانے وقت میں ایک جگہ سے دوسرے کا جاتے بھی مسئلہ ہوتا ہوں پر کشنیاں بیارا تو ایک سپریشن کیلئے اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا ہم ترکی میں آگئے بڑے خوش شکر کیا ہے علاقہ کہ ترکی میں آگئے ہوں دو دار رونیس میں جب آیا تھا تو میرے پاس کچھ ان کی کرنسی پڑی جی زیادہ نہیں تھی کوئی دس بارہ پلنہ لینے سے میری جے میں پڑے تھے وہ اس وقت سے میرے میں نے وہ نکالے سب سے پہلے جگہ گیا جانا میں کہا ناشتہ دے تو پیسے استعمال کی میں بڑی خوشی ہے کیا تین سال میری جی میں وہ پیسے پڑے نہیں آج میں نے استعمال کرنی ہے ہاں سے پھر ہم لوگے میں نے کرنسی چینج کرائی تھا اور وہ کس سٹی سے کرائی تھی یہ سٹی تک سن یہاں سے میں نے کرنسی چینج کرائی سب سے پہلے ٹائم تھا یہاں جا کے میں نے کھانا چاہنا ناشتہ وغیرہ کیا اس کے بعد ریلیف مل گیا تھا صحیح ٹھیک ہے جی تو یہاں سے میں نے اگین سپر سٹارٹ کیا میں سب سے نکلا چھے بجے نکلا تھا یہاں ہوتے ہوتے دس گیانہ بجگے تھے اور مجھے بیچ میں تھوڑی مسئلہ بھی کیا رہی تھی گاڑی میری کٹ کر آواز کی ہوا رہی ہے کیونکہ میں ایران میں اس پر نہیں جانا چاہتا وہ انجیکٹر کی واستی اور میں کہا انجیکٹر کی واستی میں جس نہیں لوں گا کیونکہ ایران جانا بڑا ڈسکی ہوتا ہے گندے خراب انجیکٹر ماہاں ڈیزل اچھا نہیں ہے کورٹی میں آم بلکل چاہیے اچھا یہاں میں نے بتا کیا کہ ڈیزل انجیکٹر ٹھیک کرنے والا ہے میں کوئی نہیں سمجھ جگی اچھا پھر میں چلا گیا جناب یہاں سے ہوتا ہوتا یہ بھی ہم بکن ساؤت میں جا دی یہ اسٹمبول ہے میں اسٹمبول چلا گیا ویسے دو اسٹمبول کا راستہ کہ میں بلگاریہ سے آتا پھر یہ والا راستہ تھا ہاتھ سا نہیں مطلب یہ اس راستے آنا تھا میں نے بلگاریہ اور یہ راستے کے میں آتا تھا اسٹمبول لیکن میں چکے اسٹمبول چلا گیا اسٹمبول میں نے ایک ہوتل کرائیا ہوتل میں رات کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے سبوٹ کے تو ایک دو جگہ دیکھیں جہاں جا کے میں نے گھڑی روپیر کرانی تھی بھائی بھائی مجھے جگہ نہیں بھی ایک مدہ بندہ ملا لیکن وہ اسٹمبول انسین انسین اماؤنٹ مونی میں کہا رہنے دیکھوں گا تو پھر میرا بھائی بھی ترکی رہ کے گیا بھائی اس نے وہاں سے مرکنل کے انجننگ کی تھی میں نے اس کو خون کے پر اپنا کو بندہ دو مجھے کہتا ہے میرا دوست ہے برسہ میں ہوتا ہے اچھا برسہ یہ سٹی ہے اگر آپ نے دیکھا ڈراما سٹی ارترول دیکھا ارترول دیکھا ارترول کے بعد اسمان آیا تھا اسمان غازی آتو مانم پائے پاتا تھا یہ نا جی بلکل سلطنت سلطنت اسمانی جس کے بولتے ہیں ہم لوگ جی اسمان کا مکبرہ بھی برسہ میں ہے اب میرے بچوں بڑا شوق تھا برسہ دیکھنے اسمان کا مکبرہ دیکھنا ہے اس کے آگے صورت ایک جگہ وہاں ارترول دیکھنے اس کا مکبرہ ہے وہ میرے توڑول اسے آئی تھا میرے وہاں جانے ہی تھا اچھا میں اسمان غازی نکلا آگرے دن میں اٹھ کے چلا گیا برسہ برسہ جاتے بڑا خوبصورت بہت پیارا راستہ ہم برسہ چلے گے برسہ جا کے برسہ جا کے برسہ برسہ مجھے اگلے دن میں نے گھڑی ٹکرانی تھی تو بھائی بھی جانتا ہے تو میں وہاں چلا گیا وہاں سے میں نے بڑھا اچھا برسہ مل گیا جو سپائر ہوتا ہے اس کے کافی چیز اس کے اپنے ٹھیک ہے بھی چار اسے انجکس چکر برسہ میں نے ٹکرائے تو جس ایک فریکشن آف کاؤس پھر مجھے اگلے دن برسہ رہنا پڑ گیا سوگت برسہ سے نکلتا ہوں تو جاتا ہوں جی اگر آپ نے دراما سیل دیکھا تو یہاں جگہ سوگت سوٹا سوگت برسہ سے میں نکل گیا تھا سوگت ٹھیک ہے یہ سوگت ادھر ارطرور غازی مزربی آر ارطرور غازی بیسی ارطرور غازی مقبرہ بیسی ارطرور عثمان کا باپ تھا ہاں بلکل ٹھیک ہے دی اچھا یہاں گے فاتحہ رفنی یہاں سے ہم لوگ نکل گئے جی ان کا جو مشہور زمانہ ترکیشانوں کے ایک اپی دوسرا اپی سوڑی انکرا میں کیا ہوں شروع انکرا یہاں انکرا ہم جگہ یہ ہے کہ کو کی 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 آپ نہیں آپ کو ڈھ 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 کیا پیدوسیا آپ پتہ کی نہیں آپ کو کیا پیدوسیا کیا کیا پیدوسیا یہ جگہ دی بڑا پیارا سنسٹ ہے آچہ نیچے طاپ ٹائل ہوگی ہے نیچے ٹائل سائیڈوں پر یہ پہاڑا ہے پہاڑوں کے اندر چیز بنید جو پرانی زمانی لوگ رہتے تھے این کو رہے ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کیمرا آپ کو اسطح نہیں دکھات سکتا ہے اپنے اپنے ہاتھ سے دیکھا ہاں صحیح بات ہے ملتا ہے ملتا ہے چلتے سپورٹ پر کافی دور کھڑا ہوتا ایجب نے نیچے آپ کو پارٹی بار نظر آلہا ہے چھوٹے 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 سارے کیا میں اس کے اچھا سارے کیا میں اس کے اپنے اپنے پر ہوتے ہیں کانے پر ہوتی ہے میں ہوتے ہوتے ہیں اچھا ہوتے ہوتے ہیں یہاں سے ہوتے ہیں چھوٹے ہیں ہم نے آپ یہاں کیا دیکھا ہوں کہ آپ نے یاد یہ وہ جگہ لیکن ہم نے رات کو پتا کہ ہم نے کہا سبو پتا نہیں اڑیں گے کہ نہیں پتا نہیں ٹیمپریچر بہت تھنڈا تھا یا بہت گرم تھا مجھے نہیں سمجھ لگی لگا ہوتا کہتا ہے لیکن جو اڑے تو آپ نا اس جگہ چلے آنا تو آپ کو نا ان پر رائٹ ہم کروا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سبو پانچ ویرے ٹائم ہے مامل سبو چار ویرے اٹھے جن آپ چیار سے روکے ادھر گئے تو اس دن ہوا کوئی تیزت کیونکہ بیلون کا پروبلم یہ ہے کہ جب اڑ جاتا ہے نا ہوا میں اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہوتا بس جدر ہوا ہوتا ہے جہاں کی واہ ہوتا ہے وہاں جاتا ہے اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں اس کو لیکن ڈریکشن آپ نہیں سیکھتے ہیں کندے لے کی جانا اس کو اچھا اچھا تو ہوا کچھ یوں کہ ڈریکشن اس دن ہوا تیزتی اوٹ کو ٹھڈی تھی اگر مجھے نہیں بتا کہتا آج کوئی ایک بیلون بین نہیں اڑے گا اچھا 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 پھر صفہ بھی جائے جاری ہم دونوں چیز ساتھ ساتھ کٹی کٹی دیں تو پھر ہم نے فیصلہ کیا نہیں اب کل کبھی کیا پتا ہے کل کوئی موسم کیسا ہو ہم پھر کل بیٹھ جائیں کل کوئی نہ اڑے تو فائدہ گونے پھر ہم نے خیال وہ چیز کی تو پھر یہاں سے ہم لوگ چل پڑے جناب ابھی میں یہ کلکی میڈل میں پہنچے کہا تھا یہ ایران ہے اور یہ بھٹی ہے جہاں میں ہمیں سوٹ ٹھیک ہے جی یہ ہوتل تھا جہاں میں آ رہا تھا یہ کیا ہوتل یہ کیا ہے یہاں سے میں نکلا تو یہ چہرہ تھا سیواس میں آیا میں نے گاڑی کے اور کیا پرابلم آگے تھا جی گاڑی کے نا مجھے تھلکہ شور آ رہا تھا میں گاڑی کے امانے کے بڑا ساں وہ بھی ہوں بڑا ایکسٹر ہی ہوں کہ میں نے زیادہ شور مجھے خیر اس کا بیننگ اکھنا تو میں نے آزر بیرنگ چینج کر آیا اتنا شور نہیں تھا لیکن آئی بھی بھٹی ہے مجھے پتا تھا ہلکہ سے شور کر رہی ہے بھٹی کی سوٹ ہے جب آزر میں بیرنگ چینج کر آیا تو شام میدر ہی ہوگی پھر ویسے میرا ارادہ تھا کہ میں یہاں سے سیوا سے ان کا ایک شہر آتا ہے ارزرم یہ بھلا میرا خیال تھا کہ میں یہاں تب پہنچ جاؤں گا اچھا ہیر ہیر لیکن اس دن میں ماں نہیں پہنچ سکے جب میں سیوا سے لے کے ارزرم تک جو میں نے کہا گندی روڑ دیکھیں پوڑے تو آف در ٹرپ وہ یہ روڑ ہے اچھا گاڑی تو سپیڈ مار ہی نہیں سکتی ماں بندہ تنگ آیا تھا اس سی نووے پہ جاؤں تو گاڑی ایسے اچھلتی ہے کہ بندہ لگتا ہے میں دوسروں پہ چالا اچھا اچھا جی پھر میں نے سیوا سے سفر کیا ایک اور شہر ہے جی ان کا ارزرکان یہ بھی نظر بھی آ رہا ہوگا یہ والا ٹھیک ہے جی اگین میں نے ہوتل بوکن نہیں کرائی ہوئی تھی یہاں سے سیوا سے ایک سیوا سے ایک سیگا سے اپی دوسیا سے میں ارزرکان گیا ہوں بیچ میں سیوا سے نہیں گاڑی ٹھیک رہا ہی ارزرکان پہنچا مجھے ہوتل نہ ملے رات کے بارہ مجھے ہوتل ایک ہوتل ملا وہ بندہ سو رہا تھا بندہ کہتا ہے میں ہوتل سمرا نہیں ہے سفر کہتا ہے میرا اپنا جو کمرا وہاں 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 اپنے پاس میں بھی اور ہوتل دونتا اچھا میں آگے کہ مجھے ہوتل مل گیا مرحب اچھا وہاں سے اگین وہ یہ ہوتل تھا اچھا اکسر ہوتل جو آپ کو وہ ٹھیک ہے اچھا وہو بھshi ملتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور بھریک فرس ملتا ہے اچھا بھرم خالن سبجی اور مکھن ہوگا پرانٹ کے پروٹ ہے اچھا آپ ہوں ایران میں انٹر ہونے والا تھا ایران میں مجھے مسئلہ یہ تھا کہ میری گاڑی ہے بوکس وگن اس کے مجھے کوئی چیزیں نہیں ملنی تھی تو اے فیلٹر، آئی فیلٹر، ڈیزل فیلٹر تو ترکی میں ایران آخری شہر تھا بڑا میں نے یہاں گیا یہاں سے میں نے فیلٹر پر شیج کیے گاڑی کے ایک سٹار رکھنے کے لیے ساتھ لانتے ہیں جاکہ جوائل چینج کرنا ایران سے چلے گی ہم لوگ یہ راستہ ہوتے ہوتے بائیات دوگو بائیات بہنچ کے ہم لوگ بازر گانز بازر گانز بارٹر ہے بٹین تلکی اینڈ ایران اچھا یہاں شکلی بات اب ترکی کے بندے ہمیں پہلے بڑا اچھا ہمار سے ڈیل ہوتا اب جب یہاں پہنچے اچھا اب وہ تھوڑی سی نیلاتے لگی جناب آپ آشتہ سے باکسان سے پہا رہے ہیں اچھا بازر گانز میں پہتا ہے آپ اپنے پہلے پاسپورٹ دکھائیں ایران ورنوں کو ہاں بہا ترکی سے ایکزٹ ہو رہا ہے ایران ورنوں کو دکھائیں وہ آپ کو انٹر ہونے دیں گے اچھا میں نے دکھائے ایران ورنے کہتا ہے کوئی پرابلم نہیں آپ انٹر ہو سکتا ہے اچھا پھر یہ کہتا ہے مجھے فیور دے رہا ہے میری پوپی کا پتا ہے آپ کو تہیو کیوں کرتے ہیں اپنا تھوڑی جیب گرہ بننے کے لیے اچھا وہاں سے گئا ہوں ترکی سے ایکزٹ ہو ہوں ترکی سے ایکزٹ ہو کے ایران میں انٹر ہوں ایران ورنوں کو گنجا سا بندہ کھڑا کہتا ہے ایران بھی شامل ہے اس میں ترکی بھی شامل ہے بائی ڈیفارٹ شامل ہے نویل میننے ہی ہوتے ہیں لیکن لکی لی میری کیسی تیسی دی میری پیسے نا دباتے ہیں بیس تیسی اورو کی ہوتی ہیں اور بیلوں سے سو یورو سی اورو ایک سو بیسی اورو لے لیتے ہیں کیونکہ لوگ فسے ہوتا ہیں میکنہ میں کھا ہوں بھی ہے میں پاس انشورنس بھی ہے اچھا اس نے دیکھا کہ انشورنس بھی ہے کھا ہے مجھے میرے دوست نے کہا تھا کہ اپنے اپنے پیپر جو ہیں نا وہ کسی کو نہیں دینے ڈاکومنٹس میں چل میں ترسال چلتا ہوں میرے کاغذ اپنے اپنے پکھلے ساتا چلا گیا گئے جہاں جو سٹیمپ وغیرہ کرانی تھی تھوڑا دیر لگی وہاں سے واپس آگے واپس آگے تو اسی دوران میری گاڑی سے تھی نا وہ ترکی شاید پر کری تھی میں ارانین سائٹ پر تھا ترکی شاید سے گاڑی اس طرح لے کر آنے لگا تو مجھے کہتا ہے ترکی شاید کہتا ہے where is my gift I want my gift پیسے دو نا مجھے میں نے میں نے کہا which gift میں ہے میں نے کہا گفت نہیں لے کر آیا میں نے کہا where is my gift میں نے کہا میں نے کہا 5 euro میں نے پاس پڑے 1000 رفیات تقریبا میں نے کہا وہ سو شکر لٹی ہے تو یہ کہا دے رہا میں نے کہا رکھلے بھئی میں پاس یہ وہ بھی نہیں کہتا ہے نہیں نہیں تو فرانس سے آ رہا کوئی پر فیوم گھا رہا ہے نہیں ترے پاس میں چاہتا ہے میں تو یہ دیتا ہوں anyway تو اچھا وہاں سے آگے نکلاؤں تو اس بندے نے جو اجنٹ تھا جس نے سارے پیپوس کا سائن کروا کے دیئے تھے کیونکہ ان کی باب کا ضرورت اس لئے پڑتی ہے کیونکہ آپ کو پتا نہیں اپنے کس آفیس میں جانا ہے آپ نے کدھو جانا ہے وہاں میں بس کرنسی بھی نہیں تھی یہ مجھے لیکھی کہ ایک دو چیزیں فوٹو سیٹ کرنی تھے میں فوٹو سیٹ کرا کے دیئے ہیں اب اگر میں بس یہ بندہ نہ ہوتا تو میں تو فوٹو سیٹ بھائی پاس ہی آ کے روک جاتا میں بسا پیسے نہیں تھے تو بیسی کے لئے آپ کو اس طرح پساتے ہیں کہ آپ خون کی ضرورت پڑے اچھا اس کی میں نے سرسیز نہیں تقریب چالیس پین چیزیں ٹھیک وہ کوئی رشوات نہیں تھی کچھ ایسا نہیں تھی اس نے ہمارے لے سرسیز دیتی باقی وہ بھار گیننگ تو چلتی آپ کو بتاگیے اچھا اسے میں نے وہاں کیا پھر مجھے کہتا اس دوران ٹائم ہو گیا تھا 3.5 3.5 بات چکے تھے مغرب ہوتی ہے تقریباً اچھا مجھے کہتا ہے کہتا ہے الی جان دونٹ stop here باردر ڈینجرس دونٹ stop in between میں کہا اوکی جی میں کلومیٹر بعد جات رہا ہوں وہاں سے روڈ سے نکلاؤں کلومیٹر بعد میں نے گاڑی پڑی کیا میں نے پیسے چینج کرائے میں نے وہاں سے SIM card خریدی میں نے پاکستان جاتا تو مجھے یہاں سے ٹرا رہا ہے اچھا وہ میں نے اسی ہی میں پاکستان میں میں نے گاڑی شاڑی روکی SIM card خریدی یہاں سے میں نے پیسے تھوڑے چینج پیسوں کا شغل ہی ہوگا جناب میں نے ان کے میں نے پچاس یورو چینج کیا تو کہیں دہ ہزار روپے بنتے ہیں اس کے مجھے دتیاں پکڑا دی پتہ ہی کتنے ملین بنتے ہیں ان کے ہمارے دس ہزار روپے ان کے تقریباً ٹو ملین کے آس پاس بنتے ہیں اب اس میں مجھے پچاس پچاس ہزار روار نو ٹو ملین کے پکڑا یہ لفافے میں مجھے لگیں مجھے لگیں بود بٹی لگم لے کہ جا رہا ہوتا اچھا آگے جا کے مینے کھریدی سم کارڈ آدھے پاس دوائیں نہیں کل گئے ٹس لاکھ روپے کی سم کارڈ ملا ہے اچھا مجھے سم کارڈ یہ تھی اچھی تھی سولہ جی بی تھا انٹرنیٹ سے اس میں تو مجھے انٹرنیٹ سے اگرس تھا باقی سے میں نے کیا کرنا تھا اچھا یہاں سے میں موسیقی 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 جو لوگ جاتے ہیں اچھا 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 تھوڑا تھوڑا بھی آپ کو چینج ہوتے ہیں میرے ٹائم لگتا ہے یہ نا مجھے لیٹھ سے کٹ مانے رائٹ سے کٹ مانے وہ بھول سپیود میں میں کہا یار یہ کیا ہو گیا میں ساتھ پھر میں نے بھی آشتا آشتا ان کے نا ان کے روپ میں آنا شروع ہو گیا ڈیٹھ دو گھنٹے لگے پھر میں نے وہاں اچھا میں پہنچتا ہوں بیچ میں ہم نے کھانا کھانے کی جو رکے سارا گاؤں ڈوٹل گاؤں ہی یہ پہنچتا ہوں تقریباً کس وقت جی شام کے دس بجے میں تبریز پہنچ گیا تھا تبریز یہ ہے مجھے ہوتل نہ ملے ہوتل ملے مجھے ایران کی کرنسی اتنی عجیب سی کرنسی ہے ان کی جو کرنسی ہے وہ ریالوں میں ہے اب یہ اور سے بات سننی ہے ریال ٹھیک ہے لیکن جب یہ مانگیں گے نا یہ آپ اٹھتا ہیں گے تومن ٹھیک ہے یہ کہیں گے یہ 5,000 تومن 5,000 کا تومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5,000,000 ریال مانگ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے جو کاغذ بنے وہ ریالوں میں اور اس سے زیادہ ایران میں اپنے کی بہت سننی ہے جہاں نہیں پتا جو ہمارا نہیں ماسٹر کاڈ ویزا کاڈ اس ویڈا سننسی ہے اچھا اچھا اس لئے ان لوگوں نے اپنا لوکل اپنے کارٹری کے اندر ایک سسٹم بنایا کہ کارڈ والے سسٹم ہے لیکن وہ سفف انٹرنل ہے ٹھیک ہے چاہیے اچھا انکا انٹرنل ایون آپ کو چلی بیچنے والے ملے گا اس کا ایک مشین ہوگی کارڈ والی بلکل 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 اچھا یہ ہے سے بلکل بلکل بلکلیك ، انسان متحب Vancouver ایساہے والی میں آ publicity کی طور پر... ذکر پہنیو اور جاتا ہے خاندہ.. آٹ سری کے بارے آچھا ہوتل گندے کی باتیں اچھے گئے اچھا میں نے ایک ہوتل لیا رات کو جا کے ہم سو گئے اور اچھا تھا اچھا تھا بڑا تھا لیکن اس دن میں رات کو مہن نہیں آئی صاف بڑا لیکن وہ سب سے ٹاپ فلو پہ پہ تا اوپر ہواں اتنی چاری سے وہ کھڑکیوں نے شاہاں شاہاں ہواں سے آتی پاس ہاتھ اڑا کر رہا اچھا وہاں سے میں اچھا میں اچھا میں نے اچھا اچھا میں نے پھر ایک اور دو تین جاننے والے ہیں ان کو فون کیا ایرانین ایک جاننے والے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں جنمانی میں ہوتے ہیں ان کو فون کیا اچھا وہاں مجھے بندے پاس لے گیا اچھا دو دل لگیں گے ستر ڈالر لوں گا میں نے اچھا سکھا ہے بندے مجھے اچھا دو دل لگا رہی اچھا اچھا خراب ہوگی تھی مجھے اور پاکستان میں اچھا ساتھا دار کی بھی نہیں ٹھیک ہوتی یہ یہ آنڈہ کی گئی ایک بھائی نہیں میں نے وہاں سے ٹھیک نہیں کری وہاں سے میں نے جانا تھا تبریج سے میں نے جانا تھا اسے میں جانا تھا اردبل اور رشت ایک جگہ ان کی ہے میرا ارادہ یہاں سے آ لاؤکہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ کوسٹ لائن ہے اور یہاں سمندر اپنے کیسپین سی ہے میں خیال سے ہاں یہ کیسپین سی ہے نا اوپر تو میں کہا یہاں جاؤں گا دیکھوں گا اچھا اینیویز ایسی خراب تو میں نہیں جا سکا میں نے تبریز سے لے کے میں کہا ابھی میں ایسے کہتا ہوں تہران جاتا ہوں تہران بڑا سٹی ہے مجھے یہاں سے کوئی اچھا تاریگر بل جائے گا وکس ویگن کا ہاں اپنی شاپ ہی تھی یہاں اچھا یہاں سے تبریز سے تہران ساڑھے چھے سو کلومیٹر ٹھیک ہے میں نے اسی چالیس ڈگری ٹائم پریشتر ساوزن سارا میں نے نہ تہران تک سفر کیا تو سفر کرتے ہیں میں کہتے ہیں میرے کانوں میں در شور کی وجہ سے آگے ڈیزل گاڑی ہیں کہ ٹرک بڑے گندہ تمہارے اٹھتے ہیں تو میں جرام کیا کدھر پاسی ہوں اچھا تہران پہنچا تہران ایک دن رکا ملے کاری کہتے ہیں یہ موڈل میں پاس نہیں ہے تو ٹرک بڑے گاڑی ہوتی نیرے اچھا ایک دن رکا کہتا ہے میں ٹھیک کر دوں گا میں کہا کر دے بھئی ٹھیک کر دے اچھا اس نے ٹھیک تو مجھے کر دی لیکن اس نے مجھے چونہ لگایا آخر میں جب بھیر کے بعد اس نے جب ایک دیگہ تبریز میں ستر ڈالر کا ٹھیک کر رہا اس نے میرے سے چھاڑے چار سو ڈالر مانگے چاڑھے چار سو ڈالر یس سارے چار سو ڈالر ایک اے سی کے کمپریسر کے باہر لگی چول سی کلچ کے اوپر پاکستان میں کتنا ہی ٹھیک ہوتی ہے پندرہ بھی وہ دارتا ہے آٹھ داس آنے آٹھ داس بھی دیتے لیکن یہ لاکھ رو پیانہ لیتے ہیں اچھا میں وہاں سیدھو آگئے میں پاگل تو نہیں ہے کیا کہتا یہ ہے خیر میں جس بندے تو گیا تھا وہ بھی آیا تو ساتھ کہتا نہیں یہاں چیزیں ہی مہنگی ہیں سانکشن لگیں گے اچھا کرتے کرتے اسے ہمیں ساڑھے تین سو لے لیے پیر بھی تک کہ میں سیمٹی فائیو تھاؤزن روپیز اس نے میرے سے لے لیے کیا کرتا زبان نہیں آتی تھی مجبور تھا گاڑی ہی انہوں نے دیکھا باہر کی پیٹ لگی بھی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے پھر بندہ کہتا ہے کہتا ہے ایرانیان تھا اسے میں بات کیا تھا یہاں دو پرابلم ہیں کہتا ہے فرسٹ آف آل we are not honest کہتا ہے پہلی چیز کہتا ہے دوسری سانکشن کی ویسے چیزیں بھی مہنگی ہیں کہتا ہے یہ دو ایزن ہیں اس ویسے آپ کا بھی زیادہ بنے کہتا ہے لیکن اگر آپ شاید آپ لوکل بھی ہوتے تو آپ زیادہ زیادہ ستر اسی یا میکشنو سو ڈالو بچا گیتے اس سے زیادہ نہیں بچا سکتے تھے چلو آپ ایسی تو کام کر رہا ہے نا ہفر تہران سے میں نے جانا تھا اگلے دن اچھا تہران میں نے زیادہ گمانی تہران بڑا اچھا خوبصور سٹی ہے بڑا اچھا آپ کو ان ایرانیز کی بتاتا چلو ایرانیز آپ کو لگتا ہے نا ایران ایسی ایران بل پل ایسا نہیں ہے میں شام کو ایک ریسٹران کھانا کھانے چلا گیا ٹھیک ہے جی اب میں اس کی آپ کو ویڈیوز بکھاتا ہوں میں ایرانیز بڑے ایران ایران اتنا ساف ہے آپ کی سوچ ہے جس ایک یورپ کئی شاپر کئی لفافہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کئی گن نظر نہیں آئے گا درستر لگی ہیں وہاں پھینکنگ ساف ستری روٹ ساف ستری سٹی بندے بھی ساف سترے کپڑے پیشتا پرانے پہنے ہو لیکن ساف ستری پہنے ہو اب یہ ایک ہوتل ریسٹرانے کھانا کھانے گیا ہوں وہاں ہم موٹ چیک کریں چاہیے ہوں ہوں یو بیچ میں شہر آتا ہے چھوٹا تھا ایک شہر تھا کس نام سے ابایا کے نام سے بڑا خوبصور سا سٹی ہے اچھا پھر وہاں سے ہوتے میں سپہان چل آیا سپہان ان کا ایسا سٹی ہے جو کہ بڑا موڈر بڑا موڈسٹ اسم کا ملک سٹی ہے اس میں آپ کو تمام جنگ جنریشن یہاں نظر آئے گی جیسے ہمارا کراچی کا لو لاور کیا لو آپ کو مزے مزے کھانے مزے مزے کی جگہ یہاں نقشے جہاں سکوئر ہے بڑا مشہور انچینٹ سا بنا گیا وہاں جائیں گے اچھا ایرانی کی سب سے مزے کی بات جب مجھے یہ لگی آپ کو جیٹوڑوں میں بھی ہوتل زیادہ ریسٹورن نہیں نظر آئیں گے اب اس کی وجہ یہ کی ایرانیوں کو جہاں کی درخت ملتا ہے اس درخت کے نیچے آپ کو ایک یا دو گاڑی کھڑی نظر آئیں گی چھٹائی انہوں نے بچھائی ہوگی اپنا ان لوگوں نے شہروں کو اپنا کھانا بنا کے کھا رہے ہوں گے شہروں کے اندر یہ راؤنڈ باؤت grandpa شہروں کے اندر راؤنڈ باؤٹ پر جہاں سبس جگہ ہوتے ہیں اماں بھی انہوں نے سنڈڈڑ لگایا تھا گھانا بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں اور نکشے جہاں سکوئر میں میں رات ایک ڈیٹ دو بیتاً بیٹھا رہا ہوں لوگ اپنے سنڈڈروں میں کچھ نہ کچھ بنا کے کھا رہے تھے بلوچستان میں اور کپک میں یہ رواج کافی ہے کہ لوگ اپنے خود جاتے ہیں اپنے دکھا اکسر بیٹھے ہوتے ہیں ایک سکتا ہے ان کو پکننگ کا بہت شکل ہے اچھا اسپان سے میں نکشن چلا گیا جی شراز اسپان میں دو تین جگہ دیکھنے کا نکشن جان سکوئر ہے ان کا ایک بریج ہے اس کو بڑا خوبصور سا پھول بنایا ہے دریاس ہے اس کو پھول بنایا ہے دریاس اکھا ہوں اور درستان میں گیا ہوں اچھا درستان میں شراز سے آگیا ہے اچھاکیے شراز تکا ہے آپ کو چار ساڑھے چاہسو کلومیٹر ہیں یہاں شراز جو چھوٹی ہے اس میں ایک ہے جو دیکھنے والی جگہ ہیں اس میں ایک ہے جی ایک ہے پر موسک ہے اچھا پر موسک ہے بڑا سا رسول ہو چھوٹیھا ہے خوبصورت تصویروں اور گھرے ہیں میں سے دکھاتا ہوں اچھا یہ ہے پنک موسک اس میں اس قسم کا ارکیٹیکچر بگرہا منا ہوں مسجدیں ان کی بہت ہے مسجدیں ان کی دیکھنے والی ہیں ان کی تمام مسجدیں انتہائی خوبصورت اب یہ دیکھیں اور یہ سارا ہاتھ کی ہے اپنے ٹائل لگی ہے سارا ہاتھ سے بنا ہوا اور یہاں دیکھنی نہیں دے رہے تھے میں نے چوری چپے دوچا تصویریں کھینس لی تھی ہاں فٹوگرافی منہ تھے ایسی کے لیے مسجدیں ان کی دیکھنے والی ہے اگر یہ کیمرا اچھا میں یہ زوم نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی تو اچھا پنک موسک دیکھیں اس کے بعد ہم نے ان کا سینٹرل سٹی دیکھا پھر یہاں آپ کو پتا ہے یہ پرانہ پرشین سلک روٹ ہے ابھی بھی ہے لیکن پرانے زبانوں میں سلک روٹ مشہور تھا پاکسان سے ہوتے ہوتے چینا جاتا تو وہ یہاں سے بھی گزرتا تھا تو ان کی مرچ مسالے مرچیں اس وقت کی مشہور ہیں اور ان کی مزید کی بات ہے کہ یہ کوئی بھی کھانا ہو کوئی بھی فروٹ ہو اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں جس میں ان کا سافرون سافرون اس کو بلتا ہے وہ بہت اسمہال ہوتا ہے لیگو ڈرائی کر کے کھاتے ہیں یہ لوگ روز پھول گھلاب اس کو ڈرائی کر کے اپنے کھانے میں ڈالتے ہیں کھانے ان کے اترے ٹیسٹی نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کا وہ ہے یہ میری فوٹا جنابیسی موسک میں کھانے ان کے اترے ٹیسٹی نہیں ہیں لیکن سید کے لیے بہت اچھا ہے ہمارے تو کھانے باتا مرچمو مسالے تیل والے ہیں ان کے وہ چیز نہیں ہیں شراز میں میں نے دو دن سٹیک کیا ان کا بزار دیکھیں ان کی لوکل جگہ دیکھیں ان کی اچھا اس ملک کا پنک موسک کا نام ہے نسیر ملک موسک اس کو بھولتے ہیں اچھا شراز میں مجھے ہوا میں نے ان کی نا جو انڈرگراؤنڈ میٹرونی بنی ہوتی انڈرگراؤنڈ ٹرین ہوتی ہے اس میں سفر گیا یا would you believe اتنی سافٹ ٹرین میں نے آتا یورپ میں نہیں دیکھی اچھا ہاں سافٹ ٹرین مطلب میں سب سے بڑی بات کیونکہ ان کے اوپر سینکشن سیں ارانیانز نے ان سینکشن کے دوران اپنی گاڑیاں یا 90% ان کے اپنے برینٹس چلتے ہیں گاڑیوں کے اچھا وہ خوبصورت گاڑیاں یہ میرا ٹائپ گاڑیاں نہیں چلتی وہاں خوبصورت گاڑیاں اور جناب وہ آپ کو 1500 177 پہ بھی cross کر رہی ہوتی مطلب میں اتنی جان ہوتی ہے خوبصورت گاڑیاں اچھی ڈیزائن کی totally made in iran بزار چلے ہیں آپ کو imported کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے اس کی وجہ ان کی انڈسٹریز لگ رہی ہیں ان کی انڈسٹریز چاہل رہی ہیں ان کا روزگار لگا ہے لوگوں بھی بہت بہت زیادہ ہے خانے شاہ پرائز پکسان والی چیز چیز شراز میں ہم نے تین چار جگہ دیکھیں وہ تین چار جگہ تھی اس میں ایک ان کا چھوٹا تھا وہ ہے کلاسہ بنیوی شہر کے اندر ایک دنسٹر اس کے بعد ایسی چاہ پانچ جگہ ہم نے historical point بزار دیکھیں پرانے بزار ان کے بزار بنے بزار سن اچھا جتنا بھی راستہ تار ہوں میں آف ٹریک آیا ہوں میں سٹیٹ راستے سے نہیں آرہے ہوں گھومنا میرا مقصد آگ گھومنا میں ہوں میرا آنے مقصد مر جاتا فائدہ کہتا میں کچھ دیکھا نہیں ہے اچھا پھر شراز سے میں گیا تھا جناب یہاں سے ایک شیئر ہے یہاں سے شراز ہے اور یہ تفتان ہے یہ تفتان ہے اور یہ شراز سبھو ارلی مونی نکلا تھا اور یہاں سے شرچان رف سنجان کرمان سے ہوتے ہوتے شہر بام میں رات گینا ہوئی تھا اچھا ٹھیک میں نے کافی گاڑی ڈرائی پی تھی اور اس دن میں نے گاڑی ڈرائی پی تھی تقریبا ساڑھے مجھے دار کسیم کی روڈ اور اس کے بیوز دکھاتا ہمیں تھوڑے بار مہینے گاڑی بھی سانس سورج نکر رہا تھا سورج نکرے گا یہ صورت چکاتہ ہوں یہ چک آج اس stick wants انہوں نے کمال کمالattend سیدھی روڈ کوئی ٹرافک نہیں لیفٹ رائٹ پہ اور یہ علاقے سارے سیف ہیں مجھے تو اچھا کوئی میں نے اس راستے پہ راستے پہ راستے پہ جاتے پہ میں نے درستے پہ راستے پہ مجھے تو بڑا مزا ہے ہممم صحیح شیشہ گندہ تھا تو ساں ہاں ساری بات ہے ٹرایبل میں تو بکس بھی لگ رہے ہیں آریش بھی ہو رہی ہے سب کچھ ایسا ہاں 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 ہا天 ہاں 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 isan اس کا ڈیزل لائے اور ڈیزل لائے کے دام چلے کے جی میر جاوہا تفتان اور میر جاوہا جو جس نے میں نکلا تھا نا شرا سے وہ تھا بڑی ایت کا پہلا دن اچھا ٹھیک ہے اور میر جاوہا جا میں پہنچا تھا میں راستے ایک نسٹے کیا تھا میر جاوہا جا میں تفتان پہنچا وہ تھا ایت کا دوسرا دن اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا پورے بارڈر پہ شروع میری ایک اکیلی گاڑی تھی مجھے پانچ منہیں پیزل کرسکرنے میں سے اور ایک میری گاڑی مجھے پانچ منہ بیس منہ لگیاں ٹوٹل سٹم میں وہاں سے آیا اور پاس سٹم کیا ہے اگر آگے تفتان گیا ہے اور تفتان میں دوارہ اپنا کارنٹ دکھایا ہے کارنٹ آن میں پاس گیا ہوں نے کارنٹ سٹم کیا ہے اور وہاں سے میں ادھر ان لوگ نے میر سے پوچھا کہ آپ کو سکیوٹی چاہیے کوئٹا تک ہاں 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 چلتے ہیں ساتھ کہتا ہے وہاں ایک سینچ کپل بھی آیا ہے اور دو گاڑیاں کھڑی ہیں فاران گاڑیاں تو آپ ہی چلیں ہیں ان کے سامنے کہ میں تو پاکستانی بند ہوں یہ پاس یہ پسناختی گاڑ ہے میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا وہ باتہ بڑا کھجل کرتے ہیں وہ آپ کو ہر سٹا آپ پہ روک دیں گے ہر چوکی بھی روک دیں گے پھر آپ کے نیا پولیس کا سکاوت آئے گا وہ آپ کو ہیستا ہیستا نا ہاں ہاں بالکل میں نہیں میں آئم ناٹ انٹرسٹڈ خیر سو سوڑی دیں گے لیکن این یا انہوں میں ہاں جانے بھی ہوں اچھا وہاں سے میں نکل گیا ایک بجے وہاں سے نکلا تھا تختان سے اور شام کو نو بجے چھ سو کلومتر دور میں کوئٹا تھا تختان کی روڈ ایک سو ستر ایک سو سی بھی آتا رہا ہوں تختان سے کوئٹا تھا ایک سو ستر ایک سو سی تو سکون سے جاتا ہے بندہ اوپر بھی جا سکتا ہے لیکن پھر بیچ میں کوئی دو چاپ پوشن ایسے آتا ہیں وہاں تھوڑی روڈ خراب ہے لیکن وہاں بھی آپ سو ایک سی بھی چلتے ہو بیچ میں یہ نوکنڈی ہے گاؤں سے ایک تھوٹا شہر ہے ڈال بدین ہے اور نوشکی مستنگ اور آگے آپ یہ کوئٹا بہن جاتے ہیں اس طرح آپ کو کوئی پٹروپنپ نہیں ملتا جو کہ اصلی صحیح پاکستانی پٹرول دے رہا ہو ایون کوئٹا ملتا بہت خیر ایران اور دال کر آیا تھا یہاں اس سے اگر آپ آ رہے ہیں تو کوشش کریں اپنی گاڑی فول کرا کے لے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں رولا ہی ہے کہ ادھر تمام سمگل پٹرول ملتا ہے ڈیزل وہ پٹرول وہ ہے جیری کینز کے اندر اب کچھ جیری کینز کے اندر زنگ ہو سکتا ہے کچھ ہمیں نہیں ہوتا ہے تو وہ کوشش کریں یہاں سے نہ ڈالنا ہے پٹرول بانچ سے دلانے ہیں یہاں سے لوگوں میں بزنس بھی پٹرول بیچنا ہے اور بزار میں میں نے کہا کہ بزار میں دو ست چالیس روی کا لیٹر ڈیزل تو ادھر مل رہا تھا ایک پٹرول اچھا یہ اتنا فرق ہے بس لیکن میری اکمینڈیشن ہے یہاں سے پٹرول نہ ڈالیں اچھا کوئٹا میں چلا ہے کوئٹا میں رات کو stay کیا کوئٹا میں شکل یہ ہے کہ وہاں میرا دوست کہتا ہے اپنے کمپنی اپنے پٹرول بانچ سے ڈالیں یہی رانی ڈیزل نہیں ہوتا میں کہا ٹھیک ہے ڈالیں گے اچھا اسی دوران مجھے میری گاڑی سرنس میں فل کالا ہو گیا میری گاڑی سرنس میں ایک ڈیٹی ایف ہوتا ہے ڈیٹی ایف ہوتا ہے ساری فلٹر فلٹر کرتا ہے رانی سے اتنا گندہ تھا پچھے تا کالا ہویا اچھا ٹھیک ہے کیاڑا ہمیں گذرہ ترخواب بیچتے ہیں وہ بھی سارا رانی بیچ رہا اس کا بھی ڈالیں گئی ڈالیں گئی فرق نہیں تھا گاڑی کا سرنس میں جان کے ساف ہو اسلامبادہ کے ساف ہو گئے اچھا کوئٹا سے نیکس میں نکلا باراستہ زوب یہاں سے کوئٹا بھائیں زوب سے یہ زوب ہے زوب سے ڈی ای خان کا جو راستہ ہے بارشوں کے ایسے آریہ بارشوں کے ایسے لیکن کلاس کی روڑ ہے بہت اچھی روڑ ہے اور ٹوٹل آپ کو سوچیں میں سبو نو بجے کوئٹا سے نکلا ہوں ساڑھے آٹھ سو کے نوڑتا ہے کہ شام نو بجے میں دی اچھی اپنی گھر میں تھا ہاں بلکل سبو نو سے لے کے شام نو بجے میں اپنے گھر میں تھا دی اچھی پنڈی کیا ہے گھنٹا نیتا لگ آنے نہیں یہ اس پہ تو میں نے بھی ہاں بھی ٹرائیل کیا ہے روڑ بہت اچھی ہے بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ٹرائیل پتا ہے آپ نے ٹرائیل پتا ہے میہ والی چھوٹر میں بن گیا ہے میہ والی چھوٹر میں جاتی ہے اسلامباد تک یہاں سے میں اسلامباد پہنچ جاتا ہوں اسلامباد آیا ہوں سکھکا سانس لیا ہے اگلے چار دن دا ہم صرف سوئے ہیں مجھ بھی نہیں اٹھے ہیں کھانا کھائے پر سلامباد ہے سکھکا سانس لیا شکر بھی دار کیا کہ خیر خیری سے پہنچ گیا علیو جی یہ بتائیں اس کے ساتھی آپ کو ٹوٹل دن کتنے آپ نے مدب لگے تو نہیں کہہ سکتے لگے رہے آپ نے لگائے کتنے دن فرانس سے اسلامباد پہنچنے میں فرانس سے اسلامباد پہنچتے میں میں نے جناب لگائے تھے ٹوٹل اگر ابھی آپ دیکھیں آپ کو اسٹارز نظر آ رہے ہیں یہ تمام وہ جگہیں جہاں میں سٹیک کرتا ہوا کیا ہوں ہاں صحیح ہے یہ نیچے والے نہیں یہ بنگرادش کا اور یہ سعودیاب کا یہ لگے لیکن یہاں فرانس سے اس طرح سے ہوتے ہوتے یہ والا راستہ ادھر سے ہوتے ہوتے مجھے لگے ہیں جناب اٹھارہ دن اٹھارہ دن میرے صبر کیا تھے گیارہ ہزار کلومیٹر اور گیارہ دن اٹھارہ دن فیول کی کسٹ تقریبا پاکسانی روپے میں تھی سوہ تین ساڑھے تین لاکھ یا سپاس سوہ تین ساڑھے تین لاکھ یا سپاس فیول لگ گیا اور اکوموڈیشن اور اپنیشن جنرلی ایک آئیڈیا بتا دے کتنا ایکسپنس آپ کا ہوگا ٹوٹنل وان سائٹ وان سائٹ کا میں نے ایسا نکالا نہیں ہے کہ میں نے وابسی کا بھی رکھاتا تو وابسی کا گھتا میں نے تکرین نو ہزاریہ رکھتا تکرین آپ پر ایک سائٹ کا دس ایک لاکھ لگ جاتا دس ایک لاکھ لگ جاتا ہے اس میں میں بتا رہا ہوں آپ نے سہر بھی کی ہے جس میں میں نے آٹھ دس دن زیادہ بھی لگائے ہیں اس میں میری گاڑی کی جو رپیرنگ تھی وہ بھی شامل کی ہے یہ میں ٹوٹا خرچے بات گیا جو پہلے دن سے جس میں میں نے گوپرو بھی خرید ہے وہ بھی چیز ہوئی روگ ہے مطبع میں آپ کو اپنے چھوٹے راستے سے آنا ہے آپ نے بجٹ ٹوٹر میں رہنا ہے تو آپ اس کو کٹ کر سکتے فیول کی کاؤسٹ ختم نہیں کر سکتے لیکن باقی کاؤسٹ ہے رہنے کی آپ یورپ میں اگر آپ دو دن گاڑی میں سو جائیں تو آپ بنام سے لاکر باب جا لیتا ہے سہی 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 اگر آپ نے آپ نے کور نہیں کیا آپ سی تکیمہ راستہ یہ تھا میں نے ترکی سے اور ترکی سے بھی میں چھوٹا راستہ لیتا ہنگری بیرا ٹھیک ہے وہ مجھے تھوڑا کم مجھے بارہ دن لگے تھے اور بیچ میں ایک تو جگہوں پہ میں نے ساتھ نہیں کیا تھا میں نکل آتا بیچ میں ایک شہر جہزت داتا ہے ان کا ادھان کا وہی بڑا پیارا سٹی کافی ہسٹوریکل سا تو باقی اگر آپ تو ویڈیو کچھ دکھاتا ہوں ایسی یا ڈوے کی دیو اچھا یہ ترکی کا ایک جگہ دی ٹھیک ہے دی یہ ترکی کا تھا اس کے بعد آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ کس جگہ کہہ دی یہ اگر جس وقت کی طرف میں جا رہا تھا ترکی میں بڑی زبست کسی نہیں بنی بڑی مزے گی ایک بات ہے کیمرہ آپ کو اس کا نہیں دکھاتا ہاں بالکل یہ جو گرین اور یہ جو سائیڈ پر براؤن نظر آرہا جو پکی تھی اس کا جو کمبینیشن جب آپ اپنی آنک سے دیکھیں جو کلر آپ کی آنک دیکھتی تو کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی سنیا اور جو ہڈو ہر جگہ یہ کپی بیوٹی ایران میں چلے ایران کی پکچر ہے یہ دیکھیں اچھا یہ جگہ ایران میں واپسی میں گیا تھا کلوٹ کی جگہ سے نام سے یہ ڈیزرٹ ہے جیسے وہ دیکھیں نا ڈیتھ ویلی امریکہ میں ایک ہے یہ سیم یہ کی ڈیتھ ویلی ہے بڑی جیسے جیسے سارے ریت کے بنے میں گاڑی کھڑی 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 یہ دیکھیں اس کی بھی اپنی بیوٹی ہے یہ پردستان بھی اس طرح کی آجاتی 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 یہ جگہ میں سپیشل گیا تھا یہ تھوڑی تھا 25 آجاتی 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 دیسی میں سے اتنا پتہ نہیں چھلا لیکن پتہ چلتا ہے اچھا یہ وہ سین ہے جب میں کروشیا کے ساتھ ساتھ گزراؤں ساتھ سمندر سا تو یہ وہ روڈ ہے ہاں چاہی 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 سمندر سا اور اس سڑ پہ آپ ہارڈی تالیس چاس اوپر نہیں چاہ سکتے ہیں کیونکہ آگے سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اور اس میں آگے سے سامنے لگاڑی سلوک ہو جاری ہیں چاہی 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 اسی طرح آپ کو دکھاتا ہوں یہ دو میں دکھا دی ہیں یہ کونس سے گھا جی اچھا یہ وہ شہر ہے دوگروں میں نہیں اس کی میں بات کر رہا تھا جہاں گیم آف ترون کے سیدھر سوٹ ہوئی ہے یہ بڑی خوبصور جگہ دی ہم ہم اس میں شکس چارپ ہیں لوگ آپ کی بوٹس رکھیں ہیں اور ادھر کے لوگ کو نہیں ہوتے جو صحیح امیرزادیں ہیں وہ تو اپنی اپنی کا زیادتی سینٹ ہاں صحیح صحیح یہ دو برو بھی نہیں تھا جی اس کے بعد یہ اگین میں کی راستے میں ایران میں کسی جگہ بھی میں نے سٹیک کیا تھا اچھا یہ تو آپ کو انہیں دکھا دی ایران اور ایران میں اچھا یہ وہ شہر تھا گریس کا انہیں بتایا تھا میں جب سب سے پہلا شہر جہاں نے رکھ کر ہم نے کھانا شانا کھایا یہ وہ تھا ساتھ موکمہ 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 موسیقی 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 داخل ہونے نہیں دیا تھا شاید آپ کے لئے بات نیو ہے تو مجھے انہوں نے داخل ہونے نہیں دیا تھا میں پھر وہاں سے کامسلیٹ کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے آپ جاس پر جا سکتے ہیں واپس ایرپور بھی فسلٹی موجود ہے لیکن آپ اس پر نہیں جا سکتے چاہتا ہے بلینڈ نہیں کہا سکتا ہے میں کہا جی بات کرتا ہے کہتا ہوں فسلٹی نہیں ہے نہیں ہے پر اس چیزے خیار رکھیں تو وہ تھوڑی سے مجھے حیصل آئی تھی میں نے ہمیں اور کم کر لی تھی معاملہ حال ہو گیا تو اس چیز کو خیار رکھیں بس ٹکر والا ویزا اپنے لگا کے جانا ہے ترکی جا ای ویزا نہیں لگوانا اگر آپ نے یوں موو کرنا ہے تو آپ اور یہ کارنٹ چو ہے یہ پاکستان سے بھی علی صاحب آپ کو کوئی ہے آئیڈیا پاکستان سے بھی یہ ایزی لی بن جاتا ہے کارنٹ مل جاتا ہے پاکستان میں بھی بان جاتا ہے باکستان سے بن جاتا ہے لاہور میں ہے آٹوموبول آٹوموبول پاکستان اس کا نام ہے لاہور میں یا ملتان میں سمجھ گئی ساتھ میں کانتے لاہور نہیں ہے آٹوموبول پاکستان اس کا نام ہے اور آپ سرچ کرنے آپ کو مل جائے گا آپ نے ایک کوٹ کے لینا وہ فون پہ نہ لیجے گا وہاں بیٹھ کے جاکی انگرسیر کیجئے گا کیونکہ جن لوگوں میں جانتا ہوں ایک دو بندے ہیں جو بائک سپائے ہیں اپنے بائک سپائے پانچ پانچ لاتے کا جماع کر رہے ہیں ہی کہیں دی میں یہاں اپنی کیاڑی گا بانی پتہ آپ کو اٹھا کر رہا ہوں یہ ملٹو ملٹن ڈیفرنٹس ہوتا ہے بہتا ہے میں نے یہاں ڈیٹھ 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 پتہ رہے ہیں انگلینڈ میں بہتا ہے کام ہوں ٹھیک ہے ملٹ نے زیادہ بھی ہو کارنٹ کے اندر ایک ساال تک کارنٹ کی بک والیڈ ہوتی ہے اور آپ اگر آپ سمجھیں کہ میں یہ جا کے گاڑی پاکستان چھوڑ کے واپس آ جاتا تو جو میں نے کارنٹ کے پیسے دی ہیں میرے وہ انہوں نے گومیڈا پاکستان کو پیوک کر دینے سے کسٹم بانوں کو فرسٹلی میرا نام بلیک لسٹ کر دین تھا اگر آپ دیکھا میں پوری دنیا میں کہیں بھی کارنٹ لینے جاتا تو انہوں نے کہا تھا بھائی جان اس بندے نے پیدا ایسے حرکت کی اس کو کارنٹ نہیں دینا ملکہ نام بھی بندام ہوتا ہے انگلینڈ میں اس پر آکیا ہوا ہے ایک دو بندوں نے ایسے کیا بھائی جان نے گاڑی پاکستان کے رہے تھے تو جس گاڑی کے کارنٹ پہلے دس زار یورو بنتا تھا انگلینڈ اور انہوں نے اس گاڑی کے چالیس چالیس زار یورو مانگے ملکہ نام بھی بھائی جان اس پر آکیا ہے بس یہ خرکت نہ کیجے گا کہ گاڑی چھوڑ کے آنے والی بس پاکستان سے گاڑی کوئی لے کے جا کوئی چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ گاڑی کی امتحاج تلازی اوپر چھوڑی نہیں ہے آپ اسے دیکھے جائے یہ بات ہے بلکل صحیح بلکل صحیح ناپلی علی بلکل صحیح آپ نے ہمیں جوائن کیا لوگوں کو جو ہے وہ اور آپ کے ٹرک کے بارے میں میں تو بڑا ہی سائٹڈ ہوں جی میں تو خود یہ کرنا چاہتا ہوں میں نے بہت لوگوں سے ڈسکس بھی کیا اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو اور پہ انفرمیشن چاہیے ہو علی سے ڈریکٹلی یا میرے سے ڈریکٹلی چاہیے ہو تو آپ مجھے بھی انبوکس کر سکتے ہیں علی کا انساگرام فیس بک یوٹیوب ہے وہاں پہ آپ علی کو انبوکس کر سکتے ہیں اور علی کو فولو کریں ان سارے چینلز میں اور پرموٹ کریں علی نے بڑا انیشیٹیو دیا اور ریس فیملی لیا اور پھر واپس بھی چلیں گے بینڈنگ زبادر علی thank you very much پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات لے کہ گفشف ہوگی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں ٹھیک ہے سائم طائق آپ کے بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمیزت دی بانکی یہ پہ خوشنیاں پاہد رہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے نہیں کہ لوگ بیشاک دور نہ جائیں اپنے نوردن ایریاز میں تو جائیں بلکل بلکل اٹلیس اپنا پہلے پاکستان دیکھیں اس کے بعد آگے موپ کرنا شروع کریں آپ نے سب سے پہلے پاکستان دیکھائیں ایسے تو ہے پاکستان تو ہمیں خیر آپ کے ساتھ ہو جائیں بلکل چلے ٹھیک ہے علی خیال رکھیں اپنا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ اللہ حافظ اس کو بینڈ کریں گے موسیقی